موسیقی 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 ایک منٹ کی خاموشی منائی جو دشت کرت حملہ پر روانہ میں ہوا جس میں ہمارے وطن عزیز کے چالیس سے زائد سی آر پی اپ کے ذمہ داران کی بہت ہوئی ہے میں شروعات میں بات کو خاک اور واضح دور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے دے اس ملک کی ایک تحرکی ہے میں جس دشت کرتانہ ملے کی مضمت کرتا ہوں اور میں اس بات کو صاف اور واضح دور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خاموشی منائی ہوا ہے اس کا راس تعلق پاکستان سے اور اس کا ذمہ دار پاکستان کی حکومت پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی آئیس آئی کے پروگرام اور کلائن کے دہتی حملہ کرو میں آج کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات نہ صرف یہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں جو انسانی سمندروں پر ایک مجموع موجود ہے میں آپ پہ بات بتانا چاہتا ہوں اور اگر اللہ نے میری آواز میں تاثر چیز تو شاید پاکستان کے ان دہشتگردوں کو بھی میری آواز ان کے کانوں پر پھنچے گئی کہ جو لوگ جو تنویر جس نے ہمارے بلوں کے چالیس لوگوں کو بار کر اس کی ذمہ داری موجود کی میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم جائش محمد نہیں تم جائش شیعاتی جو جائش محمد ہے محمد کا سباہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا سباہی کسی انسان کو نہیں مارتا وہ انسانیت پر پہم کرتا ہوں اور یہ جائش شیعاتی ہیں یہ جائش ابلیس ہیں اور مسود اذر کو مولانا نے ہی تو شیطان کا شاگت ہے یہ نسکرِ تیوانی ہیں یہ نسکرِ شیعاتی ہیں اور ہم پاکستان کے وزیراعظم سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ٹی وی کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جو پیغام آپ اندوستان کو دے دے چاہ سے محمد نہیں لیے آپ نے شروعات کی ہے یہ پہلا حملہ نہیں لیے پٹھان کورٹ بھی ہوا پوری بھی ہوا اب پوری بھی ہوا ہے اور ہم اندوستان کی طرف سے پاکستان کے وزیراعظم کو بتانا چاہتی ہے کہ اب آپ اپنے چہرے سے یہ معصومیت کا نقاب نکال کر پھیک دیئے ٹرم شاید آپ کی بات کا بھروسہ کر جائے مگر ہم اس کا بھروسہ نہیں کر سکتے نہ ہم ٹرم کی بات کا بھروسہ کر سکتے نہ یہ پاکستان کے وزیراعظم کی بات کا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے ایک وزیراعظم کی ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے ہم ایسا کر دیں گے ہم اندوستان کے مندروں سے آواز اور گھنڈے کی آواز ہوتے ہیں میں پاکستان کے وزیر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندوستان کو نہیں جانتے جب تک ہندوستان کا مسلمان زندہ ہے مسجد سے آواز آئے گی اشدو اللہ الہ الا اللہ وشدو انہ محمد رسول اللہ اور مندر سے گھنٹوں کی بھی آواز آئے گی گرجہ گھر سے بھی آواز آئے گی گرودوارا سے بھی آواز آئے گی بوجھ مذہب کے لوگ اپنے مذہبی نغموں کو پڑھیں گے یہ ہندوستان کی طاقت اور خوبصورتی ہے تم مر بھی جاؤ گے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی مگر ہندوستان میں یہ تمام کیزیں ہوتی رہنی ہیں یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے جس کو پڑھوسی ملک حسد بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اس ملک میں وہ طاقت کہ آج یہاں پر ہماں قسم کے لوگ رہتی ہیں مگر مل کر رہتی ہیں یقیناً ہمارے ملک میں مسائل ہیں اس لیے ہم اس جلسے کو کر رہے ہیں ہمارے مسائل کل کے لیے مگر جو وطن کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہو جائیں تو میرے عزیز دوستوں اور خذروں اب یہ جو مسئلہ ہے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اپلانستان سے امریکہ چھوڑ کر کرم جا رہے ہیں تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اب ہماری اہمیت پڑھ چکی ہے ان کی اہمیت نہیں بڑے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو خیرات ملی ایک عرب کا پادش آ کر ان کو خیرات کیا تو انہوں نے سمجھا کہ چلو ایک آٹھ دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم ہم پر تانہ مانتے ہو اور پاکستان کے وزیراعظم اس بات کو بھول جائیں کہ بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیتوں کی بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم سنو میں تم کو سنا رہا ہوں اگر میری بات تمہارے آئی ایس آئی کے لوگ تم کو پہنچائے تو سنو ہم مسلمانوں نے اسی ممبئی شہر میں محمد علی جنہ تھے ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے ہندوستان کو اپنا وطن مانا ہندوستان کی آج بھی آباد ہے کیوں آباد ہے؟ کیونکہ ہم نے حاضی علی کی اس درگاہ کو سمجھا کہ یہ ہماری آستان آئے یہ ہمارا ملک ہے اسی لئے ہم نے ہندوستان کو اپنایا اور یہ لوگ بار بار ہماری فکر کرنا چھوڑتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم ہمارے ملک کے وزیراعظم سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں ہم ہندوستان کے وزیراعظم سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں ذرا آپ بھی تو غور کرو آپ بھی تو سوچو کہ دوستوں کیلو آر ڈی ایکس کیسے گز گیا کون ذمہ دار ہے اس کا اگر آسد الدین ہو گئی اسی ذمہ دار ہے تو مجھے کچھ میرے خلاف ایکشن دو کون ذمہ دار ہے ہندوستان کے وزیراعظم ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی دھمکیوں کو اپنی جوجی پر رکھتے ہیں مگر ہم آپ کو ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا انٹرسپیکشن کرو آپ ذرا سوچو جب آپ کے پاس وقت ہوگا فوٹوگرافی کو چھوڑ کر جب آپ اپنے اس گھر میں بھائٹ دیں تو ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ دو سو کیلو آر ڈی ایکس کیسے گیا کون مدار ہے اس کا اگر میں آج یہاں پر ایک بھڑکا و آشن تخریر کرتے کلا جاؤں گا تو صبح ہونے سے پہلے مجھ پر مختمہ آئے دو جاتا کیونکہ میں نے اس طرح کی بات کی تو پھر جس نے آر ڈی ایکس دایا وہ کون ہے کیا یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے کیا یہ ہماری پولیٹیکل فیلئر نہیں ہے کیا یہ ہماری انتلیجنس کی فیلئر نہیں ہے جو لوگ انتلیجنس میں بیٹھے ہیں کیا وہ بریانی کھا کر سو گئے تھے بتاؤ کون ذمہ دار ہے وزیراعظم کس پر آپ ایکسن لیں گے دیس جاننا چاہتا ہے کہ جو چالیس سے زائد لوگ مارے گئے کون ہماری سسٹم کے لوگ ذمہ دار ہے ان کے خلاف کیا ایکسن لیں گے آپ ڈپلومیٹک فیلئر اس لیے کہ آپ نے چین کے صدر کو احمد آباد میں بلا کر جھولا جھولایا وہ ہم سمیٹ کیا مگر آج بھی چین وہ خبیص مسعود عظر کو بلا کرتا ہے اس کو بلیک لیس کرنے سے بھوکتا ہے کیا یہ آپ کی ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے پولیٹیکل فیلئر کی ہے کیونکہ آپ کی سرکار ڈلی نے آپ ڈلی کے بادشاہ جمع کشمیر میں آپ اور محبوبہ حکومت کیے کیا خواہد کیے کونسا کام کیا آپ گورنر راج تو آپ کہے بتاؤ اس سوالات کا جواب کون دے گا یقیناً میرے آنکھوں میں بھی غصہ ہے میرے جسم میں بھی غصہ ہے مجھے تکلیف ہے جب آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ مرنے والے کی بی بیوہ جو ہوئی ہماری بہن اس نے بچے کو جنم دیا اس کے باپ کسایا اس بچے کے سر سے ہو گیا مرنے والے کے خاندان کی ماؤں کی آسو ہمارے سامنے مگر یاد رکھو اس کو اگر ہم جذبات میں لاکر ملک کو پھر سے جذبات میں لائیں گے تو نئی اچھا ہوگا یہ ملک سوالات پھوچھ رہے جوابات حرومت کو دھنا پھے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے سدان بہنوں آج ابن سلمان تمہارے سامنے کرائے میں اپنے لئے نہیں مانگ رہا ہوں میں اپنے مستقبل کے لئے آپ کے مستقبل کے لئے اپنے بچے اور بچیوں کے سوچر کے لئے تمہارے سامنے پھیک مانگ رہا ہوں یاد رکھو اس کے بعد موقع نہیں ملے گا یہ کاریتی سنہرہ موقع ہے اس کو پکڑ لو خدرت ہم کو دے رہی ہے اس کو تھام لو یاد رکھو اگر تم اس کو پکڑ لوگے تو جب تمہارا میں دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری آنے والی نسل کہے گی کہ ہاں شیوازی پارک میں جلسہ ہوا تھا جہاں پر ہم نے بیٹھ کر ایک دیوانی تھی بات کسکا جس کی بات ہمارے دل اور دماغ اور ہمارے سمیر کچھ جوڑ دی ہم نے ایک مرتبہ اٹھ کر کھا کہ اب اب کی بار نہ موگی اب کی بار نہ راہل اب کی بار صرف پڑا شم بیٹھ کر پڑا شم بیٹھ کر جہاں پڑا شم بیٹھ کر رمضان آیا مسلمان گوزہ رکھتا ہے ہماری مفتار کیا جاں ہم خجون کو کھلا دلیت سے محبت دلیت کے گھر کا اسی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے باہر سے پکا کے لاکھیں کھائیں گے خاجاج میں بھی کورس آیا باہر سے پڑا شم بھی کھائیں گے باہر سے پڑا شم بھی کھائیں گے باہر سے پڑا شم بھی کھائیں گے سکیچو کے سامنے جا کے پھول پانا دا دے اور ہم کو بول دے دیکھو بہت جانے والے ہی میرے بھائی ہم میر کر بابا شم بھی میر کر ایک پیغام مستقلتا وہ پیغام مکرمت دعوت دے را کہ زندہ رہنا ہے تو دلنا سیکھو زندہ دلی کا نام یہ ہے کہ تم بہت دالنا سیکھو ہمیں کھائیں گے اب ہمیں باتھی کو کانیار بھرو یہ فرد نویس یہ پباب یہ تمام خاکرے یہ کچھ نہیں کریں گے اور آپ دیکھو جان تک خاکرے ہوتے تھے نہیں جمپا نہیں جمپا نہیں جمپا نہیں جمپا تمام اب یا ہوا نہیں یا ہوا نہیں مانگ یا ہوا نہیں مانگ کونسی پڑی پھولی گئی نہیں مانگ اچھانک ملنی میں شروع سے کہہ رہا تھا یہ ڈرامہ باتی ہے نہ تک آ سکتے ہیں کسی لیے میرے دید دوستوں بس گئے چدل پا مجھے آپ تک ہو جانا تھا میرے آپ سے بزاری سے متحد ہو جائے میں اپنے ساتھ ہی شہرت کے لیے اپنی مرسد کے لیے دید ہی آیا ہوں میں صرف ہمارے بڑا بھائی بارہ صاحب کے لیے آیا ہوں ان کے بات ممبوح کرنے کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ کے تک اللہ کی سندہ رہا ہوں میں یہ کام کرتا رکھتا ہوں کامیابی دینا اوپر والے کا کام ہے میں تو صرف دار پکار کر اپنی زمان کے سری اپنے الفاظ کے سری تمہارے قلوں تک اپنی کام کو پہنچانے کا کام کر رہا ہوں اگر آج جب تم اٹھ کر یہاں سے جاؤ گے تو ایک اہت لے کر رکھو کہ میں جب یہاں پر چار دنگے بیٹھ کر سنا ہوں جب میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا تمہیں مہراشنہ کی سیاست میں بھی خلاف بربا کر دیں گا جو لوگ درانے والے ان سے تو بھی درنے والے ہوں جو اوٹ کٹنے کی بات کر رہے ان سے کہو کہ جب تمہاری بربادی تم کو نظر آ رہی ہے تم ہم سے آ کر رکھنے کی بات کر رہے ہو مسلمانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اللہ اکبر بولنے والے ہو تم صرف اللہ سے کرنے والے ہو تو پھر موڈی سے کیوں ڈر کرو جب تم اللہ سے درنے والے ہو جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تمہاری مذبوری نہیں جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام ہو تو ٹھاکے سے درنے کی کیا بات ارے غلامی کرنا ہے تو رسول کی کرو اور عبادت کرنا ہے اور کسی سے درنا ہے تو فرمادے سے مسلمانوں ہو جب آپ مہراشتہ کی تاریخ میں لگے جانے والے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں صدار بنو اور اپنے حصہ حاصل کرو شکریہ موسیقا